وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے اپنے انٹرویو میں سابق آرمی چیز جنرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوا کے پی ٹی آئی اور اس کے کپتان پر احسانات کا جو دعویٰ کیا گیا ہے اس پر کھلاڑی بپھرے ہوئے ہیں اپنے تاثرات میں کھلاڑیوں نے جنرل باجوا کے جو گیارہ احسانات گنوائے وہ درحقیقت وہ گیارہ ستم ہیں جو باجوا نے خان پر ڈھائے پی ٹی آئی اور اس کے کپتان پر ڈھائے گئے یہ تمام گیارہ ستم بھی اس ایکسکلوسیف ویڈیو میں شامل ہیں این پی یو ایسے سے گفتگو کرتے ہوئے کھلاڑیوں نے سوال کیا کہ کیا باجوا کا احسان یہ ہے کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے دوران پی ٹی آئی الیکشن میں واضح اکثریت کے ساتھ جیت رہی تھی رات گئے اچانک نتائج رکوا کر باجوا نے پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی پچیس نشستیں مخالف جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو دلوا دیں تاکہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے خان اگلے پانچ سال اتحادیوں اور مافیاز کے ہاتھوں یرگمال بنا رہے ناظرین کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ باجوا کا ایک اور احسان یہ ہے کہ وہ خان کے احتساب کے ایجنڈے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور چیئرمن نیب کو کرپ سیاستدانوں کے خلاف ایکشن لینے سے روک دیا باجوا کا ایک اور احسان یہ ہے کہ جب خان کی ٹیم نے ایف آئی اے اور جی آئی ٹی کے ذریعے کچھ بڑے کرپ سیاستدانوں اور گھس بیٹھیوں کو قانون کے شکنجے میں قس لیا تو باجوا نے انہیں ملک سے باہر بھیجوا دیا باجوا کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے پلیٹلس کی کمی کا ڈراما کروا کے سزا یافتہ قیدی نواز شریف کو بیرون ملک بھیجوانے کی گیم چلائی اور پھر جہانگیر ترین سلیمان شہباز کو اس وقت بیرون ملک بھیجوایا جب بڑے مالیاتی اسکینڈلز میں ملوث ہونے کی وجہ سے ادارے ان کے گرد شکنجہ ٹائٹ کر چکے تھے کھلاڑیوں نے یاد دلایا کہ پی ٹی اے کی اتحادی جماعتوں کو توڑ کر اور امریکی سائفر کے دباؤ کو استعمال کر کے باجوا نے جس طرح خان کی حکومت کو گرایا یہ بہت بڑا احسان تو صرف پی ٹی اے پر ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورے ملک و قوم اور ریاست پاکستان پر بھی کیا گیا ہے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اس گھناؤنے کھیل کی وجہ سے آج ملک کا خزانہ خالی ہو چکا ہے نیپ کا قانون تبدیل ہو چکا ہے بارہ سو ارب روپے کے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں مہنگائی خوفناک حد تک بڑھ کر عوام کا جینا دو بھر کر چکی ہے اور ملکی ایکسپورٹ جو خان کے دور میں چالیس سال کے بعد ٹریک پر چڑی تھی امپورٹڈ وزیراعظم کے نو مہینوں کے اندر ہی دوبارہ پٹڑی سے اتر گئی ہے ناظرین کھلاڑیوں نے باجوا کے جو گیارہ بڑے احسانات گنوائے ان میں ایک بہت بڑا حسان یہ بھی بتایا کہ جب وزیراعظم عمران خان کے وین کے مطابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق عمل کو آگے بڑھانے اور وہاں سے بھارتی نیٹورک کو اکھارنے میں مصروف تھے ان نازک ترین لمحات میں باجوا نے انہیں تبدیل کرنے کے لیے خان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ چند ماہ کے اندر آئی ایس آئی کی ہائی کمانڈ تبدیل کر کے ہی دم لیا باجوا کے احسانات کی طویل فہرست میں ارشد شریف، آزم سواتی، شہباز گل کے ساتھ ہونے والے علمناک سلوک کے احسانات بھی کھلاڑیوں نے اس گفتگو میں گنوائے موسیقی 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 موسیقی